پڑھیں گے آگے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے پورو بیدھائک وجہ مشرا کو پندرہ سال کی سزا سنگر سے ریپ مابلے میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے سنائی گئی ہے سزا تو راحت ملتی ہوئی نظر نہیں آئی گئی ہے مشکلیں بڑھ گئی ہیں پورو بیدھائک وجہ مشرا کی بڑی خبر آپ کو اس وقت کی بتارے پورو بیدھائک وجہ مشرا کو پندرہ سال کی سزا سنائی گئی ہے گائیکہ سے ریپ کے بابلے میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے سزا سنائی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پور میں بتایا کہ بجائے مشرا کی مسئیبتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پندرہ سال کی سزا سنائی گئی ہے کورٹ کی طرف سے اور ساتھی کورٹ میں ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے سنگر سے ریپ کے معاملے میں ایم پی ایم ایم ایل ای کورٹ نے سزا سنائی گیا تو پور بجائے مشرا کو پندرہ سال کی سزا کا اعلان کیا کیا ہے سنگر سے ریپ کے معاملے میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے سزا سنائی گیا ساتھی ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے تو پور بجائے مشرا کی مسئیبتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پندرہ سال کی سزا کا اعلان سنگر سے ریپ کے معاملے میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے سزا کا اعلان کر دیا ہے اور پندرہ سال کی سزا سنائی گئی ہے پور بجائے مشرا کو ساتھی ایک لاکھ روپے کا جربانہ بھی لگایا گیا تو اس وقت کی بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو بتا رہے پروہ بدھایا کہ وجہ مشرا کو پندرہ سال کی سزا کا اعلان ہو گیا ہے اور ساتھی ایک لاکھ روپے کا جربانہ بھی کوٹ نے لگایا ہے معاملے میں ایم پی ایم 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 کورٹ میں سنوائی ہوئی اور سزا کا اعلان کیا گیا ہے تو گائکہ سے ریپ کے بامنے میں وجہ مشرا کو سزا سنائی گئی مپ ایمیلے کوٹ نے پندرہ سال کی سزا سنائی گیا تو اس وقت کی بڑے خبر بڑی جانکاری آپ کو دینے پرودھایا کہ وجہ مشرا کو پندرہ سال کی سزا کہلان اور سنگر سے ریف کے باعملے میں مپ ایمیلے کوٹ نے سزا سنائی گیا تو یہ بڑی جانکاری ساتھی ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے تو کون ہے وجہ مشرا وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں سنگر سے دو ہزار بیس سامنے ریف کے ماملے میں اس پر آروپ اور پھر اس پورے باملے کو لے کر کاندربائی ہوئی آپ کو بتاتے چلے گیانپور سیر سے دو ہزار دو دو ہزار سات اور دو ہزار بارہ میں چنان انہوں نے لڑا تھا وجہ مشرا کو پربانچل کا باہو بلی مانا جاتا ہے اور وجہ مشرا سنگر سے درندگی میں انہیں دوشی پایا گیا تھا اور بدوئی کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے دوشی قرار دیا اور آج اس پورے باملے پر سزا کا اعلان ہوا ہے پندرہ سال کی سزا اور ساتھی ایک لاکھ روپے کا جنمانہ بھی لگایا گیا ہے تو کون ہے وجہ مشرا وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں سپی کے ٹکٹس پر چنانو لڑ چکے ہیں وجہ مشرا اور گیانپور سیر سے دو ہزار دو دو ہزار سات اور دو ہزار بارہ میں چنانو لڑا ہے گیانپور راہ کے پر ویدھائک وجہ مشرا کو ایم پی ایم ایل ای کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے کوٹ نے گائی کا سیر ریپ کے باملے میں پر ویدھائک دوشی قرار دینے کے بعد آج سزا کا اعلان ہوا ہے خبر پردک اپ ڈیٹ کے ساتھ چندرہ بالک ہمارے ساتھ جڑ گئے چندرہ بالک پندرہ سال کی سزا کا اعلان اور اب مسیبتیں بڑھتے ہوئی کیا کچھ اپ ڈیٹ چندرہ بالک آپ تک آواز جا رہی ہے ذرا یہ بھی بتائیں کہ کوٹ نے کیا کہا کیسے سنبائی کوئی کیا اس کی کوٹ نے یہی کہا کیا کہ مرحانی پت کے رہنسے ہوئے جب اس پت کا گلت اتمال کر کے کسی کے ساتھ ریپ یکی گھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے یہ کامی زیادہ ہے اور اس کا جو خانی آجا ہے اس کو بیجرمیسٹا کو بگتنا پڑا ہے کیونکہ 2014 میں لوگتوہ جناو کے دوران ایک وارانسی کی گائی جاتی اس نے 2020 میں بیجرمیسٹا کے خیلاج کوپی گن سکانے میں جنگریپ کا ماملہ جات کرائی تھا چندرہ بالک زرا یہ بتائیں جی بات پوری کریں جی بات پوری کریں جب اگر آنے میں جو یہ معاملہ ترس بڑا تو وجہ مشرا جیلاب جب اگر آج ایم پیمہ لیکن کوپ نے یہ کاروائی وجہ مشرا کے اوپر کی ہے جسے ان کو پندر سال کی سجا سنائی جائیں آب وجہ مشرا کے وکیل کے طرف سے کوئی دلیل بھی گئی اور آگے کیا ان کا نیکسٹ موو رہے گا بات وجہ مشرا کے وکیل کے طرف سے دلیل آ رہی ہے بات ہو رہی ہے ان سے کچھ دیر میں ان کی باتیں ہیں اور پوری پرکریہ جو ہے کیا کچھ ہوا پور پرکریہ میں کیا کچھ رہی جیلیٹیل کسٹری کی پرکریہ وہ ساری چیزے باہر آئے دونوں پرکشوں کے طرف سے کیا دلیل رکھی گئے چودربال یہ بھی زر آپ بتائیں ابھی تک جہاں تک وہ سکتا ہے کیونکہ پور پرکریہ میں جانے کی انویتی کسی پرکار کو یا کسی بھی ایسے بیٹی کو نہیں تھی جو بھی اندر بہت چل رہی تھی جو بھی چیزیں چل رہی تھی اس میں صرف موکل اور وکیل میں رہنے والے لوگ ہی موجود تھے اب پور پرکریہ سے ویجا مصرح کو وجروہان لے کے نکل چکا ہے اب وکیل جو ہے ان کے وہ باہر نکلیں گے اس کے بعد ان کا بیان لے کے جو چیزے ہوئی ہے پور پرکریہ اور باقی جو چیزے ہوئی ہے وہ سامنے آئیں گے ٹھیک ہے ذرا بتائیں کہ اب سزاکت و اعلان ہوگی آگے کی کیا پرکریہ ہوگی ویجا مصرح کے ساتھ ابھی جیسا کہ آپ جانکاری دے رہے کہ پور پریسر سے وہ انہیں نکالا جا چکا ہے سرچر سے انہیں نکالا جا چکا ہے اور کئی ماملے پہلے سے ہی ویجا مصرح کے اوپر ہے جو سکنجا پوری طرح سے نیائے پالی کا نے اس طرح سے کہہ لے کہ ویجا مصرح کے اوپر سکنجا پوری طرح سے کس چکا ہے اور اب جہاں تک ہو سکتا ہے ماملے پڑھ رہے ہیں ویجا مصرح کے اوپر اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسے پد پہ رہے جس کی گریمہ جس کا بسپاہ جنتا جنتا کو بہت زیادہ ہو جس کے اوپر اگر وہی اس طرح سے اس طرح کا گریف کارے کرے تو جنتا کا بسپاہ رہ جاتا ہے اور باقی چندر بالدیکی ایسے میں گے جانا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے ویجا مصرح کے بارے میں کیونکہ وہ پوروانچول کے باہو بھلی نیتا سماجوادی پارٹی کی ٹکٹ سے انہوں نے چھڑاو بھی لڑا ہے جی کہی بار انہوں نے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ سے چھناو بھی لڑا تھا سین بار گیان پوروانچول کے وہ بیدھائی بھی رہے چکے ہیں اور اسی کا یہ پورا محول تھا جو یہاں پر پورا وشتف تھا بہت ہوئی چندر میں وہ بہت بڑا ان کا شامراج یہاں سماجواد ہو گیا تھا اور اسی کو لے کر انہیں یہاں بہت 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 شکریہ نظر بنائے آپ رکھیں تو وجائے مشرا پورو بدھایا کا جنہیں پندرہ سال کی سزا ایم پی ایم ایرے کوٹ میں سنائی کے ہیں اور ایس پی کے ٹکٹ پر چھناو لڑ چکا ہے وجائے مشرا ساتھی آپ کو بتاتے چلے گائیکہ سے ریپ کے بابنے میں وجائے مشرا کو سزا کا اعلان ہوا ہے